بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھتے نہیں ہے آپ کو آگے چل کے اس کی ورڈنگ کی سمجھ نہیں آتی تو یہ جو بیسک گلاسری ہوتی ہے یا جو بیسک ٹرمز ہوتی ہیں انہی پہ ہی ہم ورکنگ کر رہے ہیں انہی کو ہی سمجھ رہے ہیں انہی کو ہی میں آپ کو لوگوں کو گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو آج میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹے سی اگزیمپل دیتا ہوں اس کے بعد ہم ایمپورٹنٹ چیزیں سٹارٹ کریں گے تو اگزیمپل یہ ہے کہ لیٹس پوز آپ نے ایک ریور ہے یہ ریور ہے اور اس کو کوئی بھی بریج نہیں ہے کوئی بھی راستہ نہیں ہے جس کو آپ کراس کر سکیں آپ اس کو کراس کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اس راستے کو کراس کرنے کے لیے تین پیلرز ہیں ایک ادھر پڑا ہے ایک ادھر پڑا ہے ایک ادھر پڑا ہے آپ نے ان کے درمیان میں آپ فکس کر سکتے ہیں حیدریہ فکس کیسے کر سکتے ہیں یہ سوال آپ نے وائزلی نہیں کرنا کہ جب آپ پانی میں گھس کے پیلر گاڑ سکتے ہیں تو آپ اس کو کراس کیوں نہیں کر رہے تو ایک امیجینیشن کی ایک گائیڈ آپ کو کرنے کا مقصد ہے کہ یہ پیلر مختلف جگہ پہ پڑھیں اور آپ یہاں پہ ان کو فکس کر سکتے ہیں اور آپ ڈائریکٹ ڈیلی بیسل پہ یہاں پہ ٹرانسپورٹ اپنے آپ کو کرنا چاہتے ہیں اچھا کیا ممکن ہے ایک بریج کو ایک جو پیلر ہے اس کو ادھر رکھیں ایک کو ادھر رکھیں اور ایک ادھر رکھیں اور آپ یہاں سے پل بنا کے کراس کر لیں آپ وائز ہیں آپ کیا کریں گے ایک لائن میں ان کو فکس کریں گے اور اس کے اوپر پل بنائیں گے اور پل بناتے وقت آپ یہ نہیں کریں گے کہ یہ آپ کے پیلرز ہیں تو آپ اس طریقے سے کریں اور اس طریقے سے کریں کہ اس کو آپ کیا کریں گے ان کو سیدھی ایک بنائیں گے اور اس کے نیچے ہی آپ کے exactly یہ پلر ہونے چاہیے یعنی کہ اور پھر آپ کو یہ بھی ہونا چاہیے کہ لیلی بیسل پہ گزرنا چاہتے ہیں یہ جو پلر آپ کھڑے کر رہے ہیں اور اس پہ اوپر جو آپ میٹیریل ڈالیں گے وہ اتنے کافی ہوگا کہ آپ کی کمیونکیشن کے لیے ٹھیک ہوگا کہ آپ ٹرانسپورٹ اپنے آپ کو کر سکتے ہیں یا آپ گاڑی پہ گزرتے ہیں وہ گاڑی اس میں سے گزر سکتی ہو تو جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو ایک راستہ مل جائے گا آپ یہاں پہ پہلے کھڑے تھے اب یہاں پہ جہاں پہ آپ منزل کی طرف جانا چاہتے ہیں آپ جا سکیں گے تو لائف میں بھی کچھ ایسے ہی ایک فینامنا ہے وہ فینامنا کیسے ہے اس کو اور نہیں ہم ایکزیمپل سے سمجھتے ہیں ہمارے جو گریٹ لیڈر تھے قائد عظم ان کا کول ہے اور انہوں نے ہمیں یہ بات بھی سکھا ہی ہے کہ ایک ایز ای نیشن آپ کو ایک اچھے پاکستانی ہونے کے لیے آپ کو تین چیزوں پہ کنٹرول ہونا چاہیے یا تین چیزوں پہ آپ کا کوالیٹی تین ہونی چاہیے آپ کے اندر کیا 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 ہیں سب سے پہلے یونٹی سیت ہینڈ ڈیسپلن اب آپ نے اس پہ ایکٹ کرنا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یونٹی پہ بات بتاتا ہوں کرتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آلٹی میٹلی ہماری ہی یہ چیزیں ہوتی ہیں ہم ہی کر رہے ہوتے ہیں تو یونٹی اگر ایز اے جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اس میں آپ کو کنسٹریٹ کروں تو سم ٹائم ہمارے ساتھ کیا پرابلم ہوتا ہے کہ ہماری پرسنیلٹی خود ڈسپرسڈ ہوتی ہے یعنی کہ ہمارا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں ریلیکس رہے ہیں کوئی بڑی بڑا ہمارے پاس ایک جادوی ایک محول ہو جس میں ہمیں کام بھی نہ کرنا پڑے اور بڑے ریلیکس بھی رہوں لیکن ہمارا یہ مائنڈ ایمیجینیشن کرتا ہے خواب دیکھتا ہے بڑی کیا کہتی ہے بڑی کہتی ہے کہ ریلیکس رہوں کوئی مشکل وقت نہ آئے صحیح اور جو ہمارا دل ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہرٹ جو ہمارا کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور ہمارے جو ان تینوں کی وجہ سے ایکشنز جو ہوتے ہیں جو کام ہوتے ہیں وہ یونیفائیڈ نہیں ہوتے آپ کا مائنڈ بھی کہتا ہے جی مجھے کامیاب ہونا چاہیے بڑی جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی آپ کا جو ہرٹ ہے وہ بھی کچھ کسی چیز سے بھرا ہوا ہے یا ڈس ہرٹڈ سے ہیں آپ تو الٹی میٹلی آپ کے ایکشنز جو ہیں وہ فروٹ فول نہیں ہو رہے کسی بھی بندے کو دیکھیں انرجیٹک جو ہوتا ہے بزنس مین کو دیکھ لیں سٹوڈنٹ کو دیکھ لیں یا ایک کسی بڑے ہائر لیول پوسٹ پہ بیرو کریٹ کو کسی کو دیکھ لیں تو اس میں کیا آپ کوالٹی دیکھیں گے بیسک چیز دیکھیں گے جو وہ سوچتا ہے وہ کرتا بھی ہے اور اس کا دل بھی مطمئن ہے آپ نے سب سے پہلے آپ جس جگہ پہ بھی ہیں آپ نے سب سے پہلے ان تینوں کو یونیٹی میں لے کے آنا ہے جو آپ کا مائنڈ سوچتا ہے باڈی وہ کرنے کے لیے تیار ہو دل بھی آپ کا اس پہ مطمئن ہو جس پہ دل مطمئن ہے اسی پہ مائنڈ کو یوز کریں اور پلین کریں اور باڈی کو اس کے لحاظ سے تابع کریں اب یہ نہیں کہ آپ کے امیجنیشن اور ڈرین بہت بڑے بڑے ہیں اور لیکن باڈی آپ کی ساتھ نہیں دیتی تو یہ آپ کے لیے پروبلومیٹک ہے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے مائنڈ باڈی اور اپنے ہرڈ کو اکٹھا کرنے تب آپ کے ایکشن یونیفائیڈ ہو جائیں گے اچھا جب یہ سارے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد نیکس آتا ہے ہمارا جب یونیٹی آپ کے اندر آ جاتی ہے اس کے بعد آپ کو فیت ہونا چاہیے فیت کا مطلب آپ کو یقین ہونا چاہیے اپنے آپ پہ اپنے راستے پہ اپنی منزل کی طرف جو آپ ایکشنز کر رہے ہیں یہ جو فیت ہوتا ہے یا جو پل ہم بنا رہتے اس میں جو ہم نے راستہ بنایا تو ہمیں فیت تھا کہ ہم یہ جب بنا لیں گے تو اس کے بعد ہمیں راستہ مل جائے گا اور ڈسپلن اس کے بعد آتا ہے ڈسپلن کیا ہے کہ آپ نے جو کچھ یونیٹی میں آپ نے ایکشنز کی ہے جو آپ نے فیت ہے اور آپ نے اس پہ ڈیلی بیسز پہ آپ نے ایک باقاعدگی کے ساتھ اس پہ عمل کرنا ہے اور اس پہ اپنے آپ کو پابند کرنا ہے یہ آپ کی لائف میں ڈسپلن آئے گا یعنی کہ آپ نے جو ڈیڈیکیشنز ہیں ان ڈیڈیکیشنز کو اچھیو کرنے کے لیے آپ ڈسپلنری کام کر رہے ہیں ڈیلی بیسز پہ ٹائم دیتے ہیں بڑے دھیان سے بڑے نماغ سے اس کو ٹائم دیتے ہیں تب جا کے یونیٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن یہ تینوں جو آرگنز اکٹھے ایک باڈی کے اندر ہوں گے آپ کے اندر آپ کی منزل کے اندر آپ کی سوچ کے اندر تو کیا ہے آپ کی کامیابی آسانی سے آپ کو مل سکتی ہے اچھا یہ تو اوورال تھا ہمارا اوورویو اب نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک جو مین ٹاپک ہمارا ہے اس کی طرف ہم جو جائیں گے یہ ہیں ٹوئنٹی فائیو کلر ایکشنز ٹو بوسٹ یور سیل کانفیڈنس پچیس کام ایسے ہیں اور یہ ایک ون سٹنگ میں ہم نہیں کریں گے آج ہم کچھ کریں گے کچھ نیکس سیشن میں کریں گے کچھ اس طریقے سے ہم ان کو ذرا بریک اپ کریں گے تاکہ آپ ہر سیگمنٹ پہ بائی پارٹ فوکس کر سکیں تو جو پچیس کلر ایکشنز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹو بوسٹ یور سیل کانفیڈنس ان کی وجہ سے آپ کا کانفیڈنس بڑھے گا ان میں سے کچھ آج ہم کور کرتے ہیں یہ ایک کہوت ہے جب ہمیں ایک دفعہ اپنے آپ پر یقین ہو جاتا ہے تو تب ہی ہماری پرسنیلٹی میں کوریسٹی آتی ہے ہم حیرت میں بھی جا سکتے ہیں سپونٹونیس ڈیلائٹ جو ہے ہمارے اندر جو ہے ایک خودکار خوشی کا جو وجود ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور اینی ایکسپیرینس دیٹ ریویلز دا ہیومن سپیریٹ یا پھر کوئی بھی ایکسپیرینس جو ہیومن سپیریٹ کے اندر موجود ہوتا ہے وہ ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے ونس وی بلیو ان آور سیل ف جو کہ یونیٹی پر ہم نے بات کی جب ایک دفعہ آپ اس پر ورک آوٹ کر لیں گے تو آپ کو اپنے اوپر یقین آنا شروع ہو جائے گا بلیو ان جئر سیل ف کب کر سکتے ہو ایک اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا بلے وہ انسان ہو بلے وہ ملک ہو بلے وہ کمیونٹی ہو بلے وہ کوئی بھی ہو ایک خاندان ہو تو سیم اس طریقے سے آپ کی باڈی کے جو آرگنز ہیں وہ بھی الگ الگ ہوں گے کچھ نہیں کر سکتے سب سے پہلے آپ نے کام کہہ کرنا ہے آرگنز جو آپ کے اپنی باڈی کے پارٹس ہیں ان کو ایک پیج پہ لے کے آنا ہے تب ہی آپ جو ہے once we believe in ourselves تب ہی آپ اس کی بنیاد رکھ سکیں گے آپ کو اپنے پر یقین آ سکے گا تب ہی یہ راستے سارے کے سارے آپ کے لئے کھولیں گے curiosity کا wonder کا spontaneous delight کا اور اس کے علاوہ experience بھی آپ کو reveal کرے گا کہ انسانی خوشی ہیں کہاں کہاں سے اور کیسے کیسے ملتی ہیں اگر ہم بات کریں آگے جو ہم نے پچیس actions جو آپ نے جن کو focus کرنا ہے جو آپ کی personality میں ایک نکھار لے کے آئیں گے جو ultimately آپ دوسروں میں دیکھتے ہیں آپ کے اندر نہیں ہوتے وہ features کون سے ہیں جن پہ آپ work out کریں تو آپ کی personality groom کر سکتی ہے آپ اپنے آپ کو نمائع کر سکتے ہیں groom yourself اپنے آپ میں خوبیاں ڈالیں اپنے آپ کو groom کریں جو چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں وہ لے کے آئیں کسی بھی بندے سے impress ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کی way of communication ہے تو اس communication پہ آپ کام کریں کیسے وہ اپنے آپ کو set رکھتا ہے اپنے آپ کو update رکھتا ہے knowledge کے حساب سے تو کیسے اپنے آپ کو update رکھ سکتے ہیں آپ کس فورم پہ daily basis پہ visit کریں کون کون سے چیزوں کو daily time دیں تو یہ چیزیں آپ کے اندر آ سکتے ہیں دوسرا بندہ کتنا polite ہے تو politeness ہونے کے لیے بھی آپ کے کچھ internal جو چیزیں ہیں وہ clarity آنی چاہیے personality میں clarity آنی چاہیے تب ہی آپ polite ہو سکتے ہیں politeness کے بھی آپ کو پتا ہے کہ جب آپ یہ سمجھیں گے کہ میں نے دوسرے کو سمجھنا ہے میں دوسرے کو time دوں گا یا جو آپ کی چیزیں ہیں وہ کوئی اور نہیں لے سکتا اللہ تعالیٰ آپ کو جو دے گا وہی آپ کا ہے تو جب یہ کچھ internal satisfaction ہوتی ہیں جب انسان کے اندر سوچنے کے بعد غور کرنے کے بعد اور experience کے بعد وہ انسان کے اندر جب آ جاتی ہیں تو ultimately اس کا behavior بھی اس حساب سے chain ہو جاتا ہے اور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ جتنی بھی بڑی بڑی qualities ہوتی ہیں ultimately اس بندے کے پاس experience ہوتا ہے internally وہ satisfy ہوتا ہے تب ہی وہ یہ actions کر رہا ہوتا ہے تو آپ نے اپنی personality کو سب سے پہلے groom کے mood میں لے کے آنا ہے کہ آپ groom کرنا چاہتے ہیں بہت ساری چیزیں جو دوسروں میں پاسٹیف دیکھتے ہیں ان کو آپ اپنے اندر کیسے لے کے آ سکتے ہیں یہ ہی groom yourself میں آگا this seems like such an obvious one but it is amazing how much of difference a shower a shower and shave can make in your feelings a shower and shave of self confidence and for your self image there have been days when I turn my mood around completely with this one little thing اب بات بڑی سیمپل تھی ہے کہ آپ تین دن بغیر شاور کے رہ کے دیکھیں اس کے بعد آپ اپنے آپ کو کیسے فیل کریں گے اپ ایک ہفتہ اپنی شیو نہ کریں اپنے آپ کو سیٹ نہ کریں اپنی ماؤسٹیش وغیرہ کچھ بھی اب ٹریمینگ شرمینگ اپنی سیٹنگ نہ کریں تو آپ اپنے آپ کو کیسے پائیں گے یہ imagine کریں I hope کہ آپ یہ فیل کریں گے کہ جب آپ تین دن چار دن بات نہیں لیں گے shower نہیں لیں گے آپ یہ فیل کریں گے کہ دوسروں کو پاس جا کے بیٹھ کے بات میں کیسے کر سکتا ہوں آپ کسی بھی جگہ جائیں آپ جو آفس میں جانے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں daily basis پہ وہ shower لیتے ہیں اپنے آپ کو shave رکھتے ہیں update رکھتے ہیں تو وہ دوسروں سے کیا confident feel ہوتے ہیں دوسرے ان کو دیکھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی اس کی روٹین ہے daily basis پہ اپنے آپ کو set رکھنا اور اس کے بعد آفس جانا یہ کیسا ہے دوسرے لوگوں سے interact کرنا تو یہ کیا ہے وہ لوگ آپ کو groom کرنے کے لیے time spend کرتے ہیں تو جب آپ بغیر shower بغیر shave کے کیا فیل کرتے ہیں اس کے بعد daily basis پہ ایک ہفتے کے بعد ایک ہفتہ تک daily shower لیں daily اپنے آپ کو update رکھیں shave وغیرہ trimming آپ اپنے اندر دیکھیں گے آپ کسی بھی جگہ سے جا کے کسی بھی بندے سے بات کر سکتے ہیں اور دوسرا بندہ بھی آپ کو توجہ دے گا جب دوسرا بندہ آپ کو توجہ دے گا تو آپ کی سوچ الگ سے ہوگی ہٹ کے آئے گی اس کے بعد ہوتا ہے dress nicely آپ گندے کپڑے پہن کے دیکھ لیں ایک ہفتہ کیا فیل کریں گے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں گندے کپڑے ہیں کئی نشان لگے ہیں کبھی کچھ ہے اس کے بعد آپ ایک ہفتہ سافت سے کپڑے پہن کے دیکھیں تو آپ کی فیلنگز کے اندر بہت فرق آئے گا آپ کی یہ جو چیز ہوگی جو آپ اپنے nice dress آپ نے پہنا ہوگا آپ کے اندر اعتماد آئے گا آپ اپنے آپ کو عزت دینا خود سے ہی شروع کر دیں گے آپ خود ہی فیل کریں گے کہ yes you can face anyone and communicate with any person تو ایک ڈریس جو ہے یہ بھی اپنا صاف رکھنے اور اس کو update رکھنے کے آپ practice کریں گے تو یہ بھی آپ کے اندر ایک self confidence build کرے گا اس کے بعد آتا ہے Photoshop your self image کبھی آپ نے اپنے آپ کو سوچا ہے ہر کوئی سوچتا ہے میں بھی سوچتا ہوں اپنے دین میں تصور کرنا کہ جب آپ چل رہے ہوں تو کیسے چلتے ہیں جب آپ بات کر رہے ہوں تو کیسے بات کرتے ہیں جب آپ دوسروں سے interact کرتے ہیں تو دوسرا کیسے آپ کو perceive کرتا ہے کہ آپ کیسے بات کریں گے تو یہ کئی ساری چیزیں ہیں جو ultimately آپ کو کیا ہے آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں جب آپ نے آپ کو imagine کر رہے ہوتے ہیں تو Photoshop your self image کر رہے ہوتے ہیں تو اب جب آپ اپنے آپ کو imagine کرتے ہیں اور کئی ساری چیزیں آپ اپنے اندر خوبیاں اور خامیاں دیکھتے ہیں تو جو خامیاں دیکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ یہ چیزیں آپ میں موجود نہیں ہیں ان کو کیسے آپ بہتر کر سکتے ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے آپ کیسے ورک آؤٹ کریں گے یہ سارا ہے اور پھر آپ نے ڈیلی بسیس پر آپ نے آپ کو منٹلی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کیسے انسان لگتے ہیں اپنے آپ کو اخلاقیات تہذیب اور عدب و عداب یہ سارے فیچرز اپنے آپ میں ایڈ کریں مذہب کی جو چیزیں ہیں نماز کلمہ روزہ ہائی زکاة جات جتنے بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ کا کلیر کلیریٹی ہونی چاہیے جو چیزیں آپ کی پازیٹر فیلنگ دوں گی آپ وہ اپنے اندر فیچرز دیکھتے ہیں نماز پڑھنے والا اور اللہ کا ذکر کرنے والا تو آپ اپنی امیجینیشن پرسنیلی کو جب کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات آپ کو کیسے دیکھتی ہوگی آپ بہتر ہیں آپ جب زمین پہ چل رہے ہیں تو اللہ نے جو آپ کے پیدا کرنے کا مقصد پیدا کیا تھا رکھا ہے وہ آپ پورا کر رہے ہیں تو جب آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں تو آپ کی جو فوٹو شاپ یور سلف امیج کا جو کنسیپٹ ہے وہ آپ بہتر پاتے ہیں جب آپ سست اور قائل ہوتے ہیں کوئی کام نہیں کرتے تو آپ اپنے آپ کو امیجین بھی نہیں کر پاتے دوسرے آپ کو کیسے پرسیو کرتے ہیں دوسرے آپ کو ریسپیکٹ نہیں دیں گا تو آپ کی جو امیجینیشن کا جو ایریا ہے یہ ویک ہوتا جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنی ہی امیج کو اپنی امیجینیشن میں لاکر اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے تو اس سے بھی آپ کی جو ہے پرسنیلٹی گروم ہوگی کانفیڈنس بلڈ ہوگا اور جب آپ کو اپنے آپ پہ یقین آنا شروع ہو جائے گا جب آپ نے آپ کو خود بہتر کہنا شروع ہوں گے تو لوگ بھی دوسرے آپ کو بہتر کہنا شروع ہو جائیں گے آپ کی آنکھیں دوسروں کے آنکھیں فنکشن تو شیم کرتی ہیں لیکن جب ہم اپنے آپ کو نابتیں تولتے ہیں تو فرق آ جاتا ہے تو جب آپ نابتول کی دیلی بیسز پر پریکٹس کریں گے اور بہتر طریقے سے تو یہ بھی آپ کی کیپیبلیٹی کہ اپنے آپ کو کیسے جیج کرنا ہے یا دوسروں کو کیسے جیج کرنا ہے اور یہ قوالیٹی بھی آپ کی امپروو ہوگی اور دوسروں کو پرسیو کرنے کی جو کچھ لوگ ہوتے ہیں دیکھتے ہی دوسروں کو پرسیو کر لیتے ہیں اور کچھ امیج کر لیتے ہیں کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں ہوں گے یا آپ کے مائنڈ میں یہ ہے آپ کی پرسنیلٹی یہ ہے تو وہ ان فیکٹ کیا ہوتا ہے ان کی یہ جو فوٹو شاپ کی سیلپ امیج کی جو قوالیٹی ہوتی ہے انہوں نے ورک آؤٹ کیا ہوتا ہے اور یہ بہتر ہوتی ہے تو وہ دوسروں کو آنکھوں سے اور بات کرنے کے سٹائل سے یا سوچنے سے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی فیلنگ کیا ہوں گے تو یہ ہماری جو 25 جو بیسک ایلیمیٹس ہیں ہم ان پر کام کرتے جائیں گے یہ ہم کور کرتے جائیں گے تو آپ میرے ساتھ رہیے گا اور ان کو فالو کرتے رہیں ان پر پریکٹس کرتے رہیں اور ان کو ون بائی ون جو ہے اپنی پرسنیلٹی کا ایک حصہ بناتے جائیں اور انشاءاللہ جو ہے آپ کا کانفیڈنس بھی بڑھتا جائے گا اور آلٹی میٹلی ہم جس مقصد کے لیے آگے چل رہے ہیں وہ آپ فیل کریں گے جب ہماری یہ تاری کی ساری چیزیں اے ٹو زی کمپلیٹ ہوں گے تو آپ سمجھیں گے کہ آپ ریڈی ہیں آپ کسی ٹائم کہیں پہ بھی اور بڑے سے بڑا انٹرویو فیس کرنے کے لیے آپ ریڈی ہیں آپ کر سکتے ہیں تو میری بیسٹ ویشیز ہیں آپ کے لیے اللہ حافظ